بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم جیسا کہ چیپٹر نمبر فائل پڑھ رہے تھے تحارت اور جسمانی سفائی تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے لانگ کوئسٹن ایکسرسائز کے دو سوالات آپ کل کر چکے ہیں آج ایکسرسائز کے دو سوالات ہیں سوال نمبر ایک قرآن و حدیث کے روشنی میں تحارت پر ایک مختصر نوٹ لکھئے یہ سوال اور سوال نمبر چار تحارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجئے یہ لانگ کوئسٹن بورڈ میں آتا ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم لانگ کوئسٹن ہے کبھی اس انداز میں آتا ہے تحارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث لکھئے اور کبھی قرآن و حدیث کے روشنی میں تحارت پر ایک مختصر نوٹ لکھئے یہ سوال مختلف انداز میں ہے لیکن اس کا جواب ایک ہی ہے یہ دیکھیں نا تحارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث لکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک آیت اور ایک حدیث ہی لکھنی ہے بلکہ وضاحت بھی کرنی ہے تفسیر کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے کیونکہ یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے تو آپ نے پانچ نمبر کے حساب سے اس کا جواب لکھنا ہے تو یہ دونوں سوال ہیں اس کو آپ نے ایک ایسے سال کرنا ہے میں نے یہاں لکھا ہے سوال ہے قرآن حدیث کے روشنی میں تحارت پر نوٹ لکھیں یا قرآن تحارت پر ایک آیت ایک وانی یا ایک حدیث لکھیں دون سنتوں میں آپ اس کا جواب بھی لکھیں گے سب سے پہلے اس کے جواب میں آپ لکھیں گے تحارت کا مانا اس کا مانا کیا ہے ہیڈنگ بنائے لیا ماتر سے پھر آپ بلائم چھوڑ دیں گے نیچے اس کا مانا لکھیں گے تحارت کا مانا کیا ہے اس کے بعد تحارت کا شرعی مفہوم کیا ہے یہ میں آپ کو بڑھا چکا ایک آیت دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک آیت میں نے ہر بتائی تھی اور آپ کے سکول کی جو نوٹس ہیں اس میں اور بھی آیات دی گئی ہیں تو قرآن کی روشنی میں تحارت قرآن کی روشنی میں دو تین آیات یہاں پر آپ پورٹ کرے گے اس کے بعد دیکھے آگے احادیث کی روشنی میں تحارت احادیث کی روشنی میں اس میں آپ احادیث دکھیں گے آپ کے دستی قدام کے اندر ایک احادیث دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر اس میں نے آپ بتائی تھی اور آپ کے جس کل کے نوٹ سے ہیں اس میں احادیس دیئے لیے اس کے بعد آگے آپ لکھیں گے وضو وضو کے بارے پر لکھنے کے بعد وضو کی فراج لکھیں گے اور اس کے بعد آپ غصر کے بارے میں مختصر لکھیں گے غصر کا معنی کیا ہے غصر کے فراج لکھیں گے اس کے بعد آگے مختصر آپ غصر کے فائدے بیان کریں گے تو یہ ہے ہمارا آج کا لانکوستر کا انصر یہاں پڑھ چکے گوانو حدیث کی روشری پہ تحارت پر نوٹ لکھیں اس کا جواب کیا بنے گا آج کے اس سبق کے بارے میں کوئی کوئیسٹن ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ وارس ایپ کے ذریعے سے یہ ٹیکس میسیج کے ذریعے سے یہ کال کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ رب العجت ہماری حضرت سمائے آمین